دوستو آج آپ کے لئے تعویز برائے اطاعت محبوب لے کر آیا ہوں جی ہاں محبوب کی سرکشی ہمیشہ کے لئے دور ہو جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج آپ کے لئے تعویز برائے اطاعت محبوب لے کر آیا ہوں جی ہاں محبوب کی سرکشی ہمیشہ کے لئے دور ہو جائے گی آپ یہ تعویز بنائیں بلکل آسان بلکل سب سے آسان نقشہ ہے یہ آپ کے سامنے موجود ہے اسی طریقے سے آپ نے بنانا ہے اس کی چال بھی میں آپ کو بیڈیو میں بتا دوں گا اسی چال کے مطابق آپ نے اس نقش کو پر کرنا ہے اور ساتھ میں آپ کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ مروارید پتھر کی ایک انگوٹھی بنوائیں چاہے چھوٹا سا ہی دانا کیوں نہ ہو وہ آپ نے پہننا ہے اپنے انگلی میں دائیں ہاتھ میں پہننا ہے اور ساتھ میں جو یہ نقش ہے اس کو اپنے گلے میں پہننا ہے صرف ایک بار ہی آپ نے اس نقش کو بنانا ہے اور بلکل آسان نقش ہے اور محبوب آپ کا دنیا میں جہاں کہہ بھی ہوگا آپ کے لئے تڑا بٹھو گا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف دوستو یہ نقش جو آپ کے سامنے موجود ہے یہ بہت ہی جلیل القدر نقش ہے بہت سے کاموں میں یہ آپ کی رہنمائی کرے گا انشاءاللہ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اگر حالات آپ کے ناسازگار ہیں برا وقت چل رہا ہے اور آپ کے دوست احباب عزیز رشتہ دار سب آپ کو چھوڑ کر جا چکے ہیں زمانے نے آپ کو ٹھوکر مار دی ہے تو بھی یہ تعویز اگر آپ نے بنا کے گلے میں پہن لیا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا وجہ برا وقت ہے وہ ٹلے گا اور اگر آپ کا محبوب سرکشی کرنے پر آمادہ ہے تو انشاءاللہ اس کی سرکشی بھی دوڑ ہو جائے گی آپ دیکھیں گے کہ یہ نقش آپ کو کتنے فوائد ہو جاتا ہے بس آپ نے یقین اور محبت کے ساتھ اس نقش کو بنانا ہے اور اس عمل کو کرنا ہے آپ سب سے پہلے نقش بنائیں بلکل آسان سا نقش ہے آپ نے اس کو کوئی بھی اس میں مصیبت والی بات نہیں ہے اس کی چال بھی میں نے آپ کو دے دی ہے اور اسی چال کے مطابق ہی آپ نے اس نقش کو فل کرنا ہے یہ نو خانے کا نقش ہے اور جس طرح بتایا گیا ہے اسی طرح آپ نے وہ خانے فل کرنا ہے جب بنا لے آپ تو پھر اس کو دو یا تین کترے اتر کے لگانا کے بعد آپ نے تھوڑے سے کوئیلے سے لگا لینے ہیں کوئیلے سے لگا کے ان کے اوپر آپ نے لوبان چھڑکنا ہے اور اس کی دھونی استعویز کے بنی ہے اس میں سے جو دھونی نکلے اس کے اوپر آپ استعویز کے رکھیں گے دھونی اچھی طرح دینے کے بعد آپ اس کو فل کریں گے جیسے تعویز کو فل کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو آپ پلاسٹک کور کریں گے پلاسٹک کور کرنے کے بعد کالی دوری اس میں ڈال کر آپ کالے ہی کپڑے میں اس کو سی لیں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کو گلے میں پہلنا ہے انشاءاللہ محبوب تو محبوب دنیا کی جتنے بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں سب کی سب مسخر ہو جائیں گے آپ کے لئے اور آپ کے لئے آنکھیں بچھائیں گے ہاتھ جگہ پہ اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ رکمٹ کرتا ہوں کہ یہ مروارید پتھر کی انگوٹھی آپ نے بنوانی ہے اور یہ بنوا کے آپ نے اپنے دائے ہاتھ میں پہننی ہے چھوٹی انگلی میں پہننے چاہے اس کے ساتھ والی انگلی میں پہننے دائے ہاتھ میں پہننی ہے یہ بھی تسخیر کے کاموں کے لئے بہت بینظیر چیز ہے اور اس تعویز کا اس نقش کا اس پتھر کے ساتھ بہت بڑا گہرا تعلق ہے یہ جو آداد آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں یہ اس ہی حساب سے لکھے گئے ہیں اب اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے اگر میں آپ کو آداد کی گیم سمجھانا شروع کر دوں گا تو یہ ویڈیو شاید بہت لمبی ہو جائے گی تو آپ صرف یہی دیکھیں کہ آپ نے یہی آداد لکھنے ہیں اور مروارید کی انگوٹھی پتھر کی انگوٹھی آپ نے اپنے ہاتھ میں پہننی ہے اور انشاءاللہ پھر آپ اس انگوٹھی کا اور اس نقش کا کمال دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کا محبوب تڑکتا ہوا آپ کے قدموں کی طرف آتا ہے یہ محبت کا اور اطاعت کا بہت بہترین نقش اور یہ عمل ہے جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہا ہوں تو دوستو ہماری آج کی ویڈیو یہیں ختم ہو جائے گی لیکن آپ اس کو چھوٹا سا یا معمولی سا عمل سمجھ کر اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے آپ یہ چیز چاہتے ہیں کہ یہ چیز میرے ساتھ ہو تو ایک دفعہ اس عمل کو ٹرائی ضرور کرنا اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ